اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد بابر اور آپ دیکھ رہے ہیں کرویسی ٹی وی دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مسلمان کبھی بھی شہید ہونے سے ڈرتا نہیں ہے اور مسلمانوں کے لئے لڑنے سے کبھی ڈرتا نہیں ہے تو کل ایک بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے جس کے مطابق انڈیا ایک بہت بڑی مصیبت نے پھج چکا ہے افغانستان کے طالبانوں نے بھارت میں جہاد کا فیصلہ کر لیا اور اس فیصلے کے مطابق وہ عید کے بعد بھارت پر حملہ کریں گے اور بھارت میں موجود مسلمانوں پر ہونے والے ظلم اور کشمیریوں پر ہونے والے ظلم کے خلاف وہ جہاد کریں گے تو آپ جانتے ہی ہوں کہ مسلمان جہاد کے لئے ہمیشہ تیار رہتا ہے تو دوستو یہ سب کنڈیشن پیدا کیا بھارت کے پرائم منسٹر موڈی نے جو کہ اس وقت مسلمان دشمنی میں حدیں کراس کرتے جا رہے ہیں اور اسی کو مدنظر رکھتے ہوئے طالبان نے فیصلہ کیا ہو کہ وہ بھارت میں جہاد کریں گے اور عید کے بعد یہ جہاد کیا جائے گا اور اس میں بہت بڑا نقصان ہونے کا اندیشہ ہے تو دوستو دیکھتے ہیں اب آگے کیا ہوتا ہے اس سے پہلے کہ مزید بات کریں کائنڈی اب میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پرس کیجئے تاکہ ہر ویڈیو کا آنے والا نوٹفیکیشن آپ کو خود سے مل جائے دوستو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ مسلمانوں پر کشمیر میں بے تہاشا ظلم سالوں سے کیے جا رہے ہیں اور یہ ظلم ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے بلکہ موڈی حکومت کی آنے کے بعد تو یہ ظلم زیادہ ہو گئے ہیں ہر روز کشمیریوں کے خون بھائے جا رہے ہیں ان کو مارا جا رہا ہے ان کو قتل کیا جا رہا ہے تو یہ صحیح وقت ہے کہ بھارت کو ان کی اوقات یاد دلائی جائے اور مسلمان بتائیں کہ ہم مسلمانوں کی مدد کرنے میں بھی کبھی بھی ڈرتے نہیں ہیں تو موڈی سرکار جو کہ اپنے ملک کو ایک دلدل میں ڈال چکی ہے اور فسا چکی ہے بہت کچھ تو اب وہ دیکھنے والے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا سامنے آئے گا تو طالبان عید الفطر کے بعد بھارت پر جہاد کرنے آ رہے ہیں اور یہاں پر بہت بڑا جانی نقصان کا اندیش ہے کل ہونے والی ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے بیان جاری کر دیا کہ وہ بھارت کو نہیں چھوڑیں گے اور بھارت میں ہونے والے مظالم کا ایک ایک سے حساب لیں گے تو دوستو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ بھارت ویسے ہی بہت بزدل ہے ان کی فوج بھی بہت بزدل ہے نہ ہی ان کے پاس کوئی اتنی مضبوط کوئی فوج ہے اسی کے مطابق اگر وہ طالبان کا مقابلہ کرتے ہیں تو انہوں نے موں کی کھانی پڑے گی اور مسلمان جب شہید ہونے کا نام سنتے ہیں تو وہ اور زیادہ طاقتور ہو جاتے ہیں اور بھارت جس ملک میں اتنے زیادے مسلمان اس کے بابا جود وہاں پر اگر مسلمانوں پر ظلم کیے جائیں تو بہت شرم کی بات ہے لیکن یہ مسلمانوں کی غلطی نہیں ہے یہ ہے غلطی نرندر موجی کی جو کہ ہندو ہیں اور وہ مسلمانوں کے خلاف ہر اقدام اٹھاتے ہیں اور انہی کی وجہ سے پورا انڈیا نقصان اٹھانے والا ہے تو دوستو دیکھتے ہیں کیا ہونے والا ہے کیونکہ جہاں تک لگ رہا ہے میڈیا کے مطابق دو ہزار بیس انڈیا کے لیے بہت خطرناک گزرنے والا ہے کیونکہ انڈیا کا بارڈر بہت طویل ہے اور اوپر سے طالبان اگر یہاں پر داخل ہوتے ہیں تو بہت بڑا جانی نقصان کا اندیشہ ہے اس نیوز کو لے کر بھارت کی جنتہ بہت پریشان ہے کل سے جب یہ بیان جاری ہوا تو اس کے بعد بھارت کے لوگ بہت پریشان ہیں کہ اگر یہ جنگ چھڑ جاتی ہے یا جہاد کے لیے طالبان آ جاتے ہیں تو بہت زیادی آرمی ان پر صرف کرنی پڑے گی اور بہت سے لوگ جانبھا کر دی جائیں کیونکہ شہادت کے لیے حاضر یہ سارے طالبان بلکل تیار ہیں اور بھارت کبھی بھی کشمیر کو ان کے حقوق نہیں دے گا آپ کو جانتے ہی ہوں گے کہ بھارت کبھی مسلمانوں کے لیے اقدامات نہیں اٹھاتا اور صرف اپنا فائدہ دیکھتا ہے تو اسی کو مدد نظر رکھتے ہوئے طالبان جو کہ افغانستان سے بھارت کی جانب جانے کو تیار ہیں تو بہت بڑی جنگ دیکھنے کو ملے گی تو دوستو امید کرتے ہیں سب کچھ اچھا ہی ہو اور مسلمانوں کے لیے جو ہو اچھا ہو اور مسلمانوں کے ان کو حقوق دینانے کے لیے جتنا کچھ کیا جا سکے ہو کر سکیں تو دوستو عمران خان اور طیب اردگان نے پہلے ہی بھارت کو بتایا تھا کہ آپ مشکل میں پھس جائیں گے اس طرح کے اقدامات نہ اٹھائیں مسلمانوں پر ظلم نہ کریں اور کشمیر کا مسئلہ حل کریں لیکن نارندر موڈی صاحب ٹرنٹ کے کہنے پر بلکل خاموش تھے اور ان کی ہر اقدامات کو مان رہے تھے اب جب وہ مشکل میں پھس چکے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ٹرمپ ان کا ساتھ دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں کیونکہ ہمیں تو نہیں لگ رہا کہ بھارت ان کا مقابلہ کر پہ گی کیونکہ بھارت کو ہی طالبان کا مقابلہ کرنے امریکہ سامنے نہیں آئے گی اور امریکہ نے بھارت کو ایک آگ میں دھکیل دیا ہے اور بھارت کو بہت بڑا مشکل دیکھنے کو پڑ رہی ہے تو دوستو اس سے پہلے کہ ہمیں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ طالبان مسلمانوں کا خون کبھی نہیں بہاتے اور صرف بھارتیوں مطلب ہندووں کا خون بہائیں گے دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کیونکہ طالبان اس وقت انڈیا کی طرف روانگی کے لئے تیار ہیں اور عید کے بعد یہ شبہ خون سٹارٹ ہوگا اور اس خون میں بھارت کی بڑے بڑے فوجی اور تمام بڑے افراد شریک ہوں گے اور بہت نقصان ہوگا تو دوستو اب وقت ہے اگر بھارت مان لیتا ہے طالبان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں تو یہ چیز رک بھی سکتی ہے لیکن اگر نہیں مانتی بھارت کی حکومت تو بھارت بہت بڑے مشکلات میں پسنے والا ہے جس کا اندیشہ سب کر رہے ہیں اور ان کا میڈیا بھی ڈر رہا ہے کہ ایسا نہ ہو اگر یہ ایسا ہوتا ہے تو بہت بڑا نقصان ہوگا تو دوستو یہ تھی میری ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا محمد بابر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ